اسلام علیکم پیارے دوستو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ جانے کی خاطر بیٹی کو قتل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی حالانکہ بیٹی کو اپنے باپ پر کتنا مان تھا کہ اس کا باپ اس کی ہر زد کے آگے ہتھیار ڈال دے گا آخر اس کی اپنے زندگی کا سوال تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ بلدیو سنگھ کو کیسے معلوم ہوا کہ پرم جیت کور قتل ہو جائے گی یا قتل ہونے والی ہے بلدیو سنگھ کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرف سے غافل نہیں تھا ظاہر ہے وہ اپنی پیدائی سے اس گاؤں میں رہ رہا تھا اس لیے تھاکر اور ہر آدمی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے اسے اچھی طرح یقین تھا کہ اس سارے حادثے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کیونکہ دھواں اٹھ رہا تھا اور آگ سلگنے والی تھی تھاکر اگر پرم جیت کور کی جان لے سکتا تھا تو میری جان لینے میں ذرا بھی تعمل سے کام نہ لیتا اس لیے بلدیو سنگھ نے جلدی سے مجھے گاؤں سے بھگا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی جان سے جاؤں اب بلدیو سنگھ کا احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا اس نے دوستی کی صحیح طرح سے لاج نبھائی وہ مجھے باقی دوست نہیں بلکہ بھائی سمجھتا تھا میں اس سارے معاملے میں بے گناہ تھا لیکن آخر جو کچھ بھی تھا اس سارے فساد کی اصل جڑ تو میں ہی تھا میری وجہ سے ہی وہ لڑکی بیچاری زلط کی موت ماری گئی گاؤں سے نکلتے ہی میں نے سرپٹ دور لگا دی دور سے گاؤں کی طرف سے گھوڑوں کے ہنونانے کی آوازیں آئیں خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں سرائیت کر گئی پتہ نہیں بیچارے بلدیو سنگھ کا کیا حال ہوا ہوگا بلدیو سنگھ نے بھی کہا تھا کہ تھاکر صاحب اس کے گھر کے بھی دشمن ہوں گے اور اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے ظاہر ہے اس گاؤں میں مجھے لانے والا مجھے اس تھاکر صاحب کے پاس نوکری دی لانے والا وہی بلدیو سنگھ تو تھا میری خاطر اس نے اپنی زندگی کو دعو پر لگا دیا گھوڑوں کی آوازیں اب قریب آنے لگیں میرا خوف سے برا حال تھا میں دوڑتا چلا جا رہا تھا میرا سانس بھول رہا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ پیچھے آنے والے گھوڑے مجھ سے زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہوں گے اور میں ان کے تاکب سے بچ نہیں سکتا جب مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو میں ایک جگہ روک گیا سانس زور زور سے چل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے سے دل ابھی پاڑ کر باہر نکل آئے گا میں نے دیکھا چاروں طرف اونچے اونچے درخت اور آگے ویران راستہ تھا میں کچھ لمحے کے لیے سوچتا رہا اور پھر ایک درخت پر چڑھنے لگا شکار کی وجہ سے جنگلوں میں کافی وقت گزارا تھا اس لیے درخت پر چڑھنا بھی مجھے آتا تھا کئی مرتبہ شکار کی نیت سے ہمیں درختوں میں چھپ کر کتنی ہی دیر شکار کا انتظار کرنا پڑتا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی پھر کہیں گھوڑ سوار بالکل میرے قریب درخت کے نیچے آ کر روک گئے ایک گھوڑ سوار کہنے لگا تھاکور صاحب وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ارے بچ کر جائے گا کہا منشی آج تجھے ہم قابو کر کے ہی رہیں گے تھاکور صاحب نے گرجدار آواز میں کہا اگر سن رہے ہو تو میرے سامنے آ جاؤ گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگو ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں یہ بھی تھاکور کی ایک جال تھی میں اچھی طرح جانتا تھا اگر میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتا میں نے اچھی طرح اپنے آپ کو درخت کے پتوں میں چھپا رکھا تھا اس وقت سانس کی آواز نکالنا بھی میرے لیے خطرناک ثابت تھوڑ سکتا تھا ہر طرف خاموشی اور ویرانی چھائی تھی تھاکور گرجدار آواز میں بولا جائے گا کہاں بھاگ کر مگر تھاکور صاحب اتنی دیر دور تک تو وہ آ نہیں سکتا چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ بھاگ لے ہمارے گھڑوں کی طرح تو وہ نہیں بھاگ سکتا اور ہم اس کے پیچھے ہی تو نکلے تھے کہیں وہ پیچھے ہی نہ چھپ گیا ہو ایک دوسرے گھڑ سوار کی آواز آئی ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے تھاکور صاحب اچھا تم ایسا کرو تم میں سے دو پیچھے جاؤ اور سارے راستے میں دیکھو کہیں چھپا ہوا تو نہیں ادھر ادھر پنگڑنیوں میں بھی جھانک کر دیکھ لینا وہیں کہیں راستے میں چھپا ہوگا جان سے مارنے میں ذرا بھی سوچ سے کام نہ لینا نظر آئے تو بے شک وہیں گار دینا حرام زادے کو تھاکور صاحب آپ نے بلدیو سنگھ کو ٹھیک سزا دی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ایک اور گھڑ سوار کی آواز آئی تو میں چونک پڑا تو کیا تھاکور صاحب نے بلدیو سنگھ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اس بات کو سن کر مجھے بہت دکھ ہوا بلدیو سنگھ بہت اچھا اور مخلص انسان تھا تھاکور کہنے لگا بلدیو سنگھ اس سے زیادہ سزا کا حق دار تھا مجھے پورا یقین ہے کہ منشی کو بھکانے میں بلدیو سنگھ کا ہاتھ ہے یہی بات ہے تھاکور صاحب ورنہ اسے کیسے پتا چلا کہ ہم اسے قتل کرنے آ رہے ہیں وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے پہلے ہی اطلاع پا کر بھاگ نکلا یہی بات ہے اسی وجہ سے تو میں نے بلدیو سنگھ کو ٹھیکانے لگا دیا کیونکہ بلدیو سنگھ اس سارے جرب میں اس کا برابر کا شریک تھا اسی کی وجہ سے یہ مسئیبت ہمارے گاؤں پر نازل ہوئی ابھی لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ دونوں گھڑ سوار جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس کے راستے پر گئے تھے واپس آگئے اور کہنے لگے تھاکور صاحب ہم نے تو پورا راستہ چھان مارا مگر ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آیا ادھر ادھر کھیتوں میں بھی نظریں دھڑا کر دیکھا تھاکور صاحب ہمیں تو ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں ملا ہی نہیں تم نے مشعلوں کی روشنی میں ہر طرف دیکھا ہے نا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ کہیں نہیں جی تھاکور صاحب ہم نے ادھر ادھر کھیتوں میں بھی اتر کر دیکھا اگر وہ کہیں ہوتا تو نظر آ جاتا اچھا تم میں سے ایسا کرو کچھ لوگ درختوں پر چڑھ کر دیکھو وہ کہیں کسی درخت پر چڑھ کر نہ چھپا بیٹھا ہو تھاکور صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ کے ابھی درختوں کی تلاشی ہوگی اور میں پکڑا جاؤں گا اور پھر میری موت یقینی ہے تھاکور میری گردن اتارنے میں ایک منٹ کی دیر بھی نہیں لگائے گا یہ سوچ کر ہی میں خوف زدہ ہو گیا ایک گھڑ سوار بولا تھاکور صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ کسی درخت پر چڑھا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ وہ درخت پر چڑھ سکتا ہے ایک دوسری آواز آئی کیا معلوم ہو سکتا ہے کسی درخت پر چڑھا ہو چلو پھر بھی دیکھنے میں کیا حرچ ہے اور ابھی ان میں سے کچھ لوگ پھرتی سے درختوں پر چڑھ کر آگے بیچھے دیکھنے لگے اور پھر پتوں کے کھڑ کھڑانے کی آوازیں آنے لگی جس درخت پر میں تھا اس درخت پر ابھی تک کوئی نہیں چڑھا تھا مگر پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اسی درخت پر تیزی سے چڑھنے لگا جس پر میں چھپا بیٹھا تھا اب تو جیسے میرا خون خوشکونا شروع ہو گیا وہ آدمی ابھی اوپر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک اس کی زوردار چیخ فضاء میں گونجی چیخ میں بڑا درد اور کراہت تھی پھر وہ لڑکڑاتا ہوا درخت سے نیچے جا گرا اس کا نیچے گرنا تھا کہ ہر طرف کھلبلی مچ گئی میں نے دیکھا کہ شور مچ چکا تھا اسے کسی سامپ نے کٹ لیا تھا اور سب کہہ رہے تھے تھاکر صاحب اسے سامپ نے کٹ لیا تھاکر صاحب کہنے لگے اسے جلدی اٹھاؤ لگتا ہے وہ یہاں نہیں ہے کہیں اور چھپا ہوگا جلدی دیکھو اسے کیا ہوا تھاکر صاحب نے کہا تھاکر صاحب اسے کسی زہریلے سامپ نے کٹ لیا ہے اچھا اسے فوراں گھوڑے پر لا دو اور واپس چلنے والی بات کرو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں کہیں ہے اس وقت ہر درخت پر چڑھنا خطرے سے خالی نہیں میں آس پاس کے تمام گاؤں میں پیغام پہنچا دیتا ہوں کہ اگر اس حلیے کا کوئی بھی آدمی نظر آئے تو اسے فوراں پکڑ کر میرے حوالے کیا جائے ابھی صبح کا اجالہ پھیلنے لگا ہے اگر کسی کو مل گیا تو وہ اسے پکڑ لیں گے چلو اسے جلدی لے کر چلو کہیں بار نہ جائے تھاکر نے کہا اور گھوڑ سوار اس آدمی کو اٹھا کر دوسرے گھوڑے پر ڈال دیا جسے سامپ نے کٹا تھا وہ اسے گھوڑے پر ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے تھوڑی دیر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی رہیں پھر مادوم ہوتی چلی گئیں سامپ کا سن کر تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اس کا مطلب تھا کہ جس درخت پر میں موجود تھا اس پر ایک خطرناک زہریلا سامپ موجود تھا اب مجھے فوراں یہاں سے اترنے کی کرنی تھی جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں دور ہوتی چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد خاموشی اور ویرانی چھا گئی اور جب مجھے احساس ہو گیا کہ وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں میں فوراں اس درخت سے نیچے اترا اور پھر میں آگے کی طرف بڑھنے لگا بلدیف سنگھ نے میری خاطر جان دی تھی مجھے یقین تھا کہ تھاکور یا اس کے لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے میں پہلے ہی دوڑتے دوڑتے تھک چکا تھا مگر رکنا محض اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا جو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا میں پھر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ لگانے لگا تقریباً تین یا چار فرلانگ کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ایک پکڈنڈی کا راستہ دائیں طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ سامنے کی طرف بلدیف سنگھ نے مجھے کہا تھا کہ دائیں طرف مٹ جانا وہاں تمہیں گاؤں کے اثار نظر آئیں گے پوچھتے پچھاتے یہاں سے آگے نکل جانا صبح کی روشنی پھیلنے میں بس کچھ دیر باقی تھی میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس دائیں طرف والی پکڈنڈی پر اتر گیا پکڈنڈی کے دونوں طرف ہرے برے کھیت نظر آ رہی تھے ابھی گہرا اندھیرہ تھا اور وہ پھوٹنے میں تھوڑی دیر باقی تھی میں تیز گدموں کے ساتھ پکڈنڈی پر چل رہا تھا اب توپیاس سے حلق بھی خوشک ہونے لگ گیا تھا اور آنکھوں کے آگے ایسے لگتا تھا جیسے اندھیرہ چھا جائے گا مگر رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا اس لیے میں کسی صورت رکھ کر اپنی موت کو آواز نہیں دینا چاہتا تھا ایسا نہیں تھا کہ زندگی میں میرے لئے کوئی کشش تھی زندگی میں نے ہر بار مجھے دھوکے ہی دیئے تھے مگر ابھی میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور زندہ رہنا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس لیے میں اس خواہش کوپایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے آگے بڑھتا رہا ہرے برے کھیتوں کا سلسلہ کافی دور تک جا رہا تھا چلتے چلتے مجھے پیس منٹ سے زیادہ ہو گئے اور پھر دور سے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اثار نظر آنے لگے مگر مجھے اس گاؤں میں رکنا نہیں تھا بلدیو سنگھ کی ہدایت کے مطابق میں یہاں گاؤں میں کسی سے آگے کا راستہ پوچھ سکتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ مجھے جانا کہاں تھا اس گاؤں میں رکنا تو میرے لئے خطرناک تھا مگر آگے جہاں جانا تھا وہ میری منزل کیا تھی مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا ہلکی ہلکی پوپ ہوتنے لگی تھی مگر دور دور تک کھیت ابھی تک ویران پڑے تھے کہیں بھی کوئی کسان حل چلاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ ابھی گھروں سے کوئی نکلا ہی نہیں تھا ابھی شاید لوگ سو کر اٹھے ہی تھے گاؤں میں دور سے ازان کی آواز آ رہی تھی دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مسجد جائے جائے وہاں چل کر نماز پڑھی جائے اور اپنی پیاس بجائی جائے ہو سکتا ہے وہیں سے کہیں آگے جانے کا راستہ مل جائے یہ سوچ کر میں گاؤں کی طرف بڑھنے لگا گرتے پڑھتے میں گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا نورپور گاؤں کی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن اس کا نام مجھے معلوم نہیں تھا گاؤں کے این درمیان میں ایک چھوٹا سا احادہ تھا جہاں ایک طرف چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی تھی اکہ دکہ نمازی آ جا رہے تھے میں بھی مسجد میں داخل ہو گیا مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنے کی جگہ پر جا کر جی بھر کر پانی پیا اور اپنی پیاس بچائی حلق پیاس سے خوشک ہو چکا تھا پانی پیتے ہی جیسے تازگی سی محسوس ہونے لگی پھر وہیں زمین پر لیٹ کر اپنی ثقاوت دور کرنے لگا تھوڑی دیر میں نماز باجمات ہونے والی تھی میں نے فوراں اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میری جان بجائی مگر میں ابھی جانتا تھا کہ ابھی میں خطرے کے گھرے میں ہوں میں اس گاؤں میں کھڑا ہوں جہاں سے موت میرے بالکل قریب ہے نمازی بڑے پرسکون انداز میں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ایک پچاس پچپن سال کا آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا جب سب نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکلنے لگے تو وہ اٹھ کر میرے پاس چلا آیا میں ابھی تک بیٹھا ہوا تھا تھکاوت ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ٹانگوں میں جان نہ ہو وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگا بھائی میرا نام دلدار خان ہے لگتا ہے آپ اس گاؤں میں اجنبی ہیں جی دلدار صاحب میں اس گاؤں میں اجنبی ہوں بھائی کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانا ہے میں نے کہا بھائی میں نور پور سے آیا ہوں اور مجھے لائل پور جانا ہے اچانک ہی میرے موز سے لائل پور کا نام نکل گیا لیکن نور پور کی طرف سے تو ٹرین ہو کر جاتی ہے بھائی وہ حیرت سے مل طرف دیکھتے ہوئے بولا بلکہ نور پور گاؤں سے جاتی ہے اور یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ میں نور پور جس دن پہنچا تھا ٹرین اسی طرف سے آتی تھی اس زمانے میں گانیاں اور بسیں اتنی عام نہیں تھی دلدار خان کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ غلط سمت پر نکل آئے ہیں اگر آپ نور پور کے رہنے والے ہیں تو پھر تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرین کا راستہ نور پور گاؤں کی پیچھے کی طرف ہے اس گاؤں پر تو کوئی ٹرین نہیں گزرتی میں نے کہا اچھا پھر تو میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی پریشانی سجاتے ہوئے کہا دلدار خان مسکرا کر کہنے لگا آپ فکر نہ کریں خوش قسمتی سے میں لائل پور جا رہا ہوں دراصل میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور اس گاؤں میں کچھ گندم لینے آیا تھا کسی پارٹی کا آرڈر ہے گندم ہمارے ٹرک میں بھر دی گئی ہے میں اور میرا مددگار روشن خان ہم دونوں اب ناشتے کے بعد یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے ٹرک پر سوار ہو جائیں بھائی آپ مجھے کوئی بھلے مانس آدمی لگتے ہیں اس لیے میرا دل چاہا کہ میں آپ کی مدد کروں آپ چہرے سے مجھے پریشان نظر آ رہے تھے دلدار خان نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اگر لائل پور تک جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ورنہ راستے میں جہاں کہیں گے ہم اتار دیں گے جہاں سے ٹرین آپ کو ملے آپ سوار ہو جانا دلدار خان کی بات سن کر میں نے بے اختیار سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی مجھے اس گاؤں سے فوری طور پر نکلنے کا یہی راستہ نظر آیا ورنہ مجھے ٹرین کے لیے دوبارہ نورپور کی طرف جانا پڑتا اور وہاں جانے کا مطلب تھا موت میں نے دلدار خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا دلدار بھائی میں آپ کا کس مو سے شکریہ ادا کروں آپ مجھے اپنے ساتھ لائل پور لے چلیے میں آپ کے ساتھ چلوں گا دلدار خان کہنے لگا تو ناشتے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے ہم جن کے پاس آئے ہیں انہوں نے ہمارے لیے ناشتہ بنا رکھا ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارے ساتھ چلیے اور ناشتہ کر لیجئے میں نے اس کی بات سن کر کہا نہیں بھائی مجھے ناشتہ نہیں کرنا میں سوچ رہا تھا اگر میں ناشتے کی غرصے ان کے ساتھ گیا تو ہو سکتا ہے وہاں تھاکر کا کوئی جاننے والا ہو یا میرے بھاگنے کے اطلاع پہنچ چکی ہو اور میں کسی نئی مصیبت میں پڑ جاؤں اس لیے بہتر ہے یہاں بیٹھ کر ان کا ناشتے ختم ہونے تک انتظار کیا جائے میں کہنے لگا دلدار صاحب آپ ناشتہ کر لیجئے اور فارغ ہونے کے بعد مسجد میں آ جائیے اور یہاں سے مجھے لے لیجئے گا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی پھر تم ہمارا انتظار کرو وہ اٹھا اور اس کے ساتھ اس کا مددگار نوجوان لڑکا اٹھ کر دونوں دروازے سے باہر نکل گئے اب ان کے ناشتہ کر کے واپس آنے تک مجھے ان کا انتظار کرنا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دلدار خان واپس آیا اس کے ساتھ وہی نوجوان تھا دلدار خان بڑا خوبصورت آدمی تھا گھنی موچھیں پچاس پچپن کے قریب عمر تھی بڑا نفیس اور بڑا ہی ہمدرد انسان تھا اس نے جس طرح مجھے مدد کی پیشکش کی اس سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی رکھنے والا انسان ہے انسانیت آج بھی زندہ تھی میں اسی بات پر خوش ہو گیا دلدار خان کہنے لگا چلو بھائی میں تو تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گیا میں نے کہا میرا نام سرفراز ہے چلیے سرفراز صاحب ہم تیار ہیں چلنے کے لیے اور پھر میں ان کے ساتھ باہر آ گیا دلدار خان مجھے لیے مسجد سے باہر نکلا اور ایک چوڑی گلی کی طرح پڑا گلی کا موڑ مرتے ہی سامنے ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا چل بھائی روشن خان جلدی سے تیل پانی چیک کر لے دلدار خان نے اس لڑکے کو اشارہ کیا اور وہ فوراں آگے بڑھ کر ٹرک کا بونٹ اٹھا کر دیکھنے لگا پھر اس نے سب ٹائروں کی ہوا چیک کی اور اس کے بعد کہنے لگا استاد سب ٹھیک ہے میں بڑی چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے بیٹھ کر نکلا جائے استاد سب ٹھیک ہے سب صحیح ہے چلو چلیں اچھا تم ایسا کرو تم پیچھے بیٹھ جاؤ روشن خان کافی جگہ خالی ہے آگے ہمارے مہمان سرفراز صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے انہیں لائل پور جانا ہے اور وہ لڑکا سر ہلا کر پیچھے کی طرف بڑھ گیا دلدار خان ٹرک پر سوار ہوا اور مجھے دوسری طرف سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بھی ٹرک میں سوار ہو گیا پھر اس نے ٹرک سٹارٹ کیا اور ٹرک اس گاؤں کی کچھی گلیوں سے نکلا اور پھر ایک کچھے راستے پر آگے بڑھنے لگا کافی دیر ٹرک زمینوں میں کچھے راستے پر دوڑتا رہا پھر سامنے ایک چھوٹی سی سڑک کے آثار نظر آئے ٹرک اس سڑک پر چڑھا اور پھر چھوٹی سڑک پر دوڑنے لگا اسی طرح ٹرک وہاں سفر کرتے کرتے آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا دلدار خان مو ہی مو میں کچھ پڑھ رہا تھا شاید صبح کے وقت اسے تسبیح پڑھنے کی عادت تھی پھر اس نے ٹرک کو مین سڑک پر ڈال دیا اور کہنے لگا ہاں بھئی سرفراز بھائی کیا کام کرتے ہیں میں اس کے اچانک سوال پر گھبرا گیا کیا جواب دیتا میں نے کہا جی بس حساب کتاب کا کام کرتا ہوں کسی کے ہاں ملازم ہو ہاں جی بس ملازم تھا نئی دہلی میں وہی پر کام کرتا تھا مگر کچھ حالات کی وجہ سے وہاں سے نوکری ختم ہو گئی یہاں اس گاؤں میں ایک دوست کو ملنا تھا اس سے ملنے کے بعد میں لائل پور جا رہا ہوں اچھا سرفراز صاحب ٹھیک ہے پھر اس نے ٹیپ ریکارڈر پر کوئی گانا چلا دیا ٹرک تیزی سے ہی نلاکوں سے نکلتا چرا جا رہا تھا اور میں دل ہی دل میں مطمئن ہو چلا تھا کہ میں تھاکور کی پونچ سے دور ہوتا جا رہا ہوں پنجاب کی حدود بہت بڑی تھی لیکن پنجاب جیسی خوبصورت زمین میں نے پہلے بہت کم دیکھی تھی ہر طرف ہرے بھرے کھید ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا پنجاب اتنا بڑا تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا مگر گاؤں دور دور اور شہر بھی دور دور واقع تھے دوپہر کے وقت ٹرک ایک گاؤں کے پاس ایک ڈھابے پر رکا ہم تینوں نیچے اترے اور پھر کھانا وہاں سے کھایا ٹرک ڈرائیوروں کے ہوتل کا کھانا بڑا ہی مزے کا تھا کھانا کھانے کے بعد دلدار خان مجھ سے کہنے لگا سرفراز میاں تھوڑی دیر چہر پائی پر لیٹ کر کمر سیدھی کر لو ہم تھوڑی دیر یہاں آرام کریں گے اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھیں گے شام ہونے والی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ لائل پور پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو جائے گی مگر اب میں کافی حد تک مطمئن تھا کیونکہ تھاکر کی زمین سے میں بہت دور آ چکا تھا یہاں تھاکر کا پہنچنا بہت مشکل تھا پھر تھوڑی بد دیر بعد چائے آگئی چائے بھی بڑی ہی مزے کی تھی چائے پینے کے بعد دلدار خان کہنے لگا چلو سرفراز میاں اپنا سفر دوبارہ شروع کریں اور ہم تینوں دوبارہ ٹرک میں آ کر بیٹھ گئے اور اس نے ٹرک سٹارٹ کر کے لائل پور کی طرح بڑھا دیا شام کا اندھیرہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا میں نے پوچھا دلدار خان ابھی لائل پور کتنا دور ہے دلدار خان کہکہ مار کر بولا ارے سرفراز میاں تھک تو نہیں گئے ہم تو صبح کی نماز تک ہی لائل پور پہنچیں گے ابھی کافی سفر باقی ہے اگر آپ تھپ گئے ہو تو پیچھے چلے جاؤ میں ٹرک روکتا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں دلدار بھائی بس ویسے ہی میں نے پوچھا مجھے دراصل سفر کا انتاظہ نہیں تھا ہاں میاں ابھی ہمارا سفر ساری رات جاری رہے گا صبح و نماز کے وقت ہم لائل پور پہنچیں گے اگر تھک گئے ہو تو بتا دینا میں روشن خان سے کہہ دوں گا وہ پیچھے آپ کے لٹنے کی جگہ بنا دے گا میں نے کہا نہیں دلدار خان بس اب چلتے جائیے اور پھر دلدار خان ٹیپ کی آواز ہنچی کر کے پھر ٹرک کی رفتار بڑھانے لگا رات کا اندھیرہ گہرا ہو گیا رات گیارہ سے بارہ کے درمیان ٹرک کو پھر ایک ڈھابے پر روکا گیا اور رات کا کھانا کھایا گیا دلدار خان کہنے لگا میاں ہم تو نیند اپنی منزل پر پہنچ کر ہی پوری کریں گے سرفراز میاں اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم پیچھے لیٹ جاؤ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے بھی نیند نہیں آ رہی وہ ہس کر بولا اور کہنے لگا ارے بھائی سارے راستے تو تم انگتے رہے ہو تمہیں نیند آ رہی تھی مجھے نظر آ رہا تھا لیکن میں نے سوچا کوئی بات نہیں اگر آپ ایسے ہی نیند پوری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ویسے آپ کی کچھ نہ کچھ نیند راستے میں ہی پوری ہو چکی ہے اور اس کی بات سن کر میں حیران ہوا مجھے خود معلوم تھا کہ شاید راستے میں میں انگتا رہا ہوں چلو اسی بہانے کچھ نیند تو پوری ہو گئی ورنہ رات کی تھکاوٹ اتنی ہاوی تھی کہ بتا نہیں سکتا تھا پھر ٹرک دوبارہ اپنے راستوں پر دوڑنے لگا رات کے اندھیرے میں باہر کیا کیا گزر رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اور سامنے بس سڑک نظر آ رہی تھی جس پر ٹرک کی دھیمی پیلی لائٹ کی وجہ سے سڑک دور دور تک مجھے نظر آ رہی تھی مجھے خود ہلکی ہلکی نیند آنے لگی لیکن میں اپنی نیند کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے سر چھٹک دیتا اور میں سمجھ رہا تھا اور میں مطمئن تھا کہ دلدار خان پوری طرح چوکر سو کر ٹرک چلا رہا ہے میں نے ایک دو بار کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا وہ ٹرک چلانے میں مگن تھا اور اس کا پورا دھیان سامنے سڑک کی طرف تھا میں مطمئن ہو گیا ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران ٹرک ڈرائیور یا بس ڈرائیور سو جاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے حادثے رونما ہوتے ہیں مگر ابھی قسمت کے امتحان اور باقی تھے مجھے نہ جانے کس وقت نیند کا جھٹکہ آیا اور میں بے سدھ ہو گیا مگر آنکھ اس وقت کھلی جب شدید دھماکے کی آواز آئی دھماکہ اتنا شدید تھا کہ بس کیا بتاؤں چند لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہر شیر ڈوبتی جا رہی ہو دماغ پر اندھیرہ چاہتا چلا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا ہم ٹرک میں پڑے تھے اور ٹرک الٹا ہوا تھا میں ایک طرح سے دلدار خان کے اوپر گرہ تھا ٹرک دوہرہ ہو چکا تھا اور ہم ٹرک کے اندر زخمی پڑے ہوئے تھے دلدار خان بلکل بسود پڑا ہوا تھا پتہ نہیں وہ بیچارہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا چند لمحے کے لیے میں اپنے ہوا سکھٹے کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر جب دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو میں نے دیکھا ٹرک کی روشنیاں بجھ چکی تھی اور ٹرک الٹا پڑا تھا جس کا مطلب تھا کہ ٹرک ویرانے میں گر چکا تھا اس کی وجہ مجھے جو سمجھ آ رہی تھی کہ شاید ڈرائیونگ کے دوران دلدار خان سو گیا تھا جسم کے ہر حصے سے درد کی ٹیسے اٹھ رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ میں شدید زخمی ہوا تھا میں نے اپنے بازو ہلانے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر میرے کندے میں توڑ گئی اور بے اختیار میرے موں سے چیخ نکل گئی لگتا تھا کہ ٹرک کسی گہری کھائی میں گرا تھا ٹرک کی تمام لائٹیں بجھ چکی تھی اور سڑک پر سے گزرنے والی کسی گاڑی کو معلوم نہ ہو سکا کہ نیچے ایک ٹرک پڑا ہے لیکن اس وقت زمانے میں ٹریفک بھی بہت کم ہوا کرتی تھی گھنٹوں کے بعد کوئی گاڑی سڑک پر سے گزرتی اور رات کے وقت تو ویسے بھی ٹریفک بہت ہی کم ہو جایا کرتی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینج کر ٹرک کے کیون سے باہر نکالا ہر طرف سے درد کی ٹیسے اٹھ رہی تھی میں ابھی ٹرک کے اوپر آ پڑا تھا جسم میں اتنا شدید درد تھا کہ اپنے جسم کو گھسیٹنا مشکل ہو رہا تھا ورنہ مجھے تو دلدار خان کی بھی فکر تھی میں اپنے آپ کو گھسیٹا ہوا ٹرک کے ٹائر کے اوپر لے آیا اور پھر وہاں سے نیچے زمین کی طرف گر پڑا اب میں زمین پر پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا میں جانتا تھا کہ میں شدید زخمی ہو چکا تھا وہیں پڑے پڑے مجھے بیس منٹ گزر چکے تھے مگر جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر دیکھتا کہ صورتحال کیا ہوئی ہے سرفراز میاں ایسے تو کام نہیں چلے گا تمہیں حمد کرنی پڑے گی اٹھ کر صورتحال کو دیکھنا ہوگا اور پھر میں اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور اس کہانی کو اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ ووٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی